اسلام علیکم ناظرین خبر شامل کرتے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر اینوہ ایسن اقبال میڈیا سے غیر عسمی گفتگو کرے ہیں جو وزیراعظم کہہ رہے کہ ستیفے دے دیں الیکشن کروا دیں گے تو پاکستان مسلم لیگ نون کا کیا ستاں سے دے دیں گے ستیفے الیکشن ابھی اپوزیشن نے ستیفے دیئے تو پھر وزیراعظم الیکشن نہیں کرائیں گے پھر الیکشن کمیشن الیکشن کرائے گا اور وہ عام انتخابات ہوں گے وزیراعظم ایک اعلان کر رہے ہیں کہ آپ ستیفے دیں ہم الیکشن کروا ہے گے تو آپ وزیراعظم کے اعلان کو کیوں نہیں ایلپورٹن دے رہے ہیں جی میں نے جیسے کہا نا کہ اگر آپ پوزیشن اسطیفے دیئے تو پھر وزیراعظم الیکشن کرانے کے پوزیشن میں نہیں ہوں گے پھر وزیراعظم کا بھی الیکشن ہوگا محمد زبیر کے حوالے سے ایک پارٹی نے کوئی وضاہ طلب کی ہے دیکھئے یہ بات واضح کر دی ہے محمد زبیر صاحب نے کہ ان کی جو ملاقات تھی وہ ان کی ذاتی نوعیت کی تھی ان کے ذاتی پرانے مراسم تھے البتہ پارٹی نے جو ادایات جاری کی ہیں اس کے مطابق بہت واضح ہے کہ کوئی بھی پارٹی کا شخص یا فرد یا میمبر اپنی ذاتی یا کسی اور حیثیت میں پارٹی کی قیادت سے اجازت لیے بغیر ملاقات کسی عسکری شخصیت سے نہیں کرے گا ایسا بھائی یہ بھی بتا دیجئے کہ جو ای پی سی میں تیع ہوئے ہیں کہ جو لوٹے ہیں ان کو قبول نہیں کیا جائے کہ اس کو کیسا دیکھتے ہیں اس سے سیاسی جماعتوں میں میں سمجھتا ہوں کہ لوٹوں کو قبول کرنا واقعی عوام کے سیاسی شعور کی تعلیم ہے اور اب اگر ہم نے اتنی قربانیاں دی ہیں عوام نے قربانیاں دی ہیں اور سیاسی کارکنوں نے قربانیاں دی ہیں تو وہ لوگ جو ہر دور میں چوری کھانے کے لیے آ جاتے ہیں ان کو پاکستان کے عوام بھی قبول نہیں کریں گے اور اگر سیاسی جماعتوں نے انہیں ٹگٹ بھی دیا تو آپ نے دوزار اٹھارہ میں بھی دیکھا ہے کہ وہ لوگ جو مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کو چھوڑ کر گئے تھے ان میں سے اکسریت کو عوام نے مسترد کر دیا مارش اللہ کے عوازے سے بتاؤں احسن صاحب اشاہد احمد عالد نے قابل میں کہا ہے کہ مجیر آدم شاہدہ کانابازی سے انہوں نے ملاقات میں کہا کہ اگر ملک میں مارش اللہ آیا تو وجہ مسلم لیگ نون ہوگی تو آپ کیوں مارش اللہ کو عوازے لے رہے ہیں دیکھئے یہ تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کس نے کیا کہا ہے لیکن ایک سیاسی کارکن ہونے کی حیثیت میں یہ بات میں واضح کرنا چاہتا ہوں کہ تین مارش اللہوں کو دیکھنے کے بعد اگر چوتھے مارش اللہ کا کسی نے سوچا بھی تو وہ پاکستان کا دوست نہیں ہوگا دشمن ہوگا پاکستان جو بچا کچھا ہے یہ چوتھے مارش اللہ کا متحمل نہیں ہو سکتا پاکستان کے استحقام پاکستان کی مضبوطی پاکستان کے مستقبل کا ایک ہی راستہ ہے اور وہ جس کو آئین کے راستے پہ چلایا جائے جس کو جمہوریت کے راستے پہ چلایا جائے اور قائدی آزم کے راستے پہ چلایا جائے اچھا جب دیکھ اے پی سی میں ڈیسائیڈ ہوا ہے کہ دوسری پارٹی سے کسی رہنما کو پپلز بارٹی بھی نہیں لے گی مسلم لیگ نوم بھی نہیں لے گی لیکن اے پی سی کے اندر اگرچہ ایسی بات تو کوئی فیصلے میں نہیں ہے لیکن یہ روایت جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ آپ بن جانی چاہیے اور ہر پارٹی کے اندر یہ سوچ موجود ہے کہ یہ جو پروفیشنل طبقہ ہے جو ہر الیکشن میں وفاداریاں بدلتا ہے ہمیں ان کو